ایسا بناو جو رہانیت کے راستے پہ چلیں اور ایک بات ہم جرور کہتے ہیں اس مالک سے شاہ ستنام شاہ مستان داتا رہبر سے باقی دوست کی مرجی اور آپ کے کرم کہ ہے میرے مولا ہے میرے ستگر نہ تو کسی کے گھر میں برا لڑکا لڑکی پیدا ہو اور نہ کسی کے گھر میں ہمارے سرسنگی سیواداروں کے بری بہو یا برا جوائی آئے ہیں باقی اس کی مرجی کیونکہ پرارتھنا کرنا ستگر کا فقیر کا فرض ہے کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں چاہے آپ ہیرہ بھی گھر میں کیوں نہ رکھ لیں ہتھوڑا آ جائے تو اس کی چکنا چور کر سکتا ہے آپ گھر میں لالڑی کیوں نہ رکھ لیں گھدے کے گھلے میں باندھ دوگے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے پرمپتہ جی کے بچن ہے ایک مہار کو ملا تھا لال گھدے کے گھلے میں دیا تھا ڈال ایسا کچھ بھجن ہے تو لالی بجارہ شرما گیا کہ یار مجھے کیا قدر جانی ہے اور وہ ٹوٹ گیا مطلب کہنے کا سمجھانا یہ کچھ سچی گھٹنا نہیں ہوتی سنت ایک اشارہ اسے سمجھاتی ہے تو بس ستگر مولا سے پرارتنا بینتی دعا کی ہے کیونکہ آدمی بڑے لہاڑ چاہوں سے کیا کیا کرتا ہے اور کیا کیا نہیں سوچتا ہوتا ہے ہم نے بزرگوں کو روتے دیکھا ہے تڑکتے دیکھا ہے بہت برا حال ہوتا ہے جن کے برا پیدا ہو جاتا ہے جب برا باہر سے آ جاتا ہے بیچاروں کے سارے کھیالات ساری محبتیں سارے سپنے جو سنجھوئے ہوتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں سپنے زیادہ نہ سنجھویا کرو یہ کڑیوگ ہے کسی سے زیادہ امید نہ رکھو امید پہ کھڑا کوئی نہیں اترتا ارے اتحاس گواہ ہے کہ جو لوگ بھگتی عبادت کرنا سکھاتے ہیں مالک کا نام جبتے ہیں ان کے بھی بچے کئی بار بگڑ جایا کرتے ہیں اس لیے جلوری ہے مالک سے دعا کرو بس وہی ایک ایسا ہے جو کھوٹے سکھوں کو بھی چلا دیتا ہے ورنہ چلتا ہوا سکھا کب کھوٹا ہو جائے کچھ پتا نہیں چلتا تو گھر میں سمرن کرو رجانہ پرارتھنا کرو کہ مالک اچھے کا مو دکھانا مطلب بچہ پیدا ہو اچھے سے ملوانا یعنی گھر میں کوئی اچھا ہی آئے یہ دعا کیا کرو یہ بہت ایک بھیانک کڑیوگ ہے ہو سکتا ہے وہ دعا قبول کرے اور آپ بچ جاؤں ورنہ اس کڑیوگ میں لوگ اکھلاک سے گر رہے ہیں ان کے اندر کوئی بھاونہ نہیں ہے ہر کسی کو یہی لگتا ہوتا ہے میں ہی صحیح ہوں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو پر صحیح ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے گروہ ستگرو مولا وہ کبھی کسی کو گلت رہا نہیں دکھاتا کوئی اس کی بات مان لے تو ٹھیک ہوتا ہے نہ مانے تو بھائی اپنے کرموں کا بوجھ اٹھاتا ہے بھائی اپنے کرنے کے لئے